بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریوان کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس کریں آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ تحصیل پندادن ہن میں واقع ایک وندر کے بارے میں ہے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا جاتا ہوں کہ زلہ جھیلم جو پنجاب کا ایک امپورٹنٹ زلہ ہے ہے تو یہ چھوٹا سا زلہ لیکن اس کی تاریخی لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس میں کافی تاریخی مقامات ہیں اور ایون اس میں کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جو یونیسکو نے اپنی ورلڈ ہیریٹیج کے پروگرام کے تحت اس کو ڈیکلئر کیا ہے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج تو مزید کیا کیا اس زلہ جلم میں شہر ہیں یا مقامات ہیں ان کے بارے میں تو ہم بعد میں کسی ویڈیو میں بات کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پندہ دنہان کے ایک گاؤں نندانہ کے بارے میں ہے پندہ دنہان ایک سالٹ رینج میں واقع ہے ایک چھوٹا سا شہر ہے جو کہ تحصیل کا درجہ رکھتا ہے زلہ جلم کی انڈر ہمارا موضوع بحث جو گاؤں ہیں نندانہ اس کے بارے میں کافی ساری تاریخی اعتبار سے روایات مشہور ہیں البیرونی کو تو آپ جانتے ہوں گے ایک معروف مسلمان سائنس دان تھے جنہوں نے فیزکس کے اعتبار سے کافی کام کیا اور جیوگرافی کے حساب سے بھی ان کی کنٹریبیشن سے آپ ڈینائے نہیں کر سکتے گیارویں صدی کے وہ معروف سائنس دان تھے اور جو مسلمانوں کو ایک سنہری دور تھا علم و حکمت میں اس میں ان کا بھی ایک خاص نام ہے اگر آپ پندہ دنہان کے اس گاؤں نندانہ میں جائیں تو یہاں پہ ایک فورٹ ہے جو کہ پندہ سو فورٹ منچائی پر بنایا گیا ہے اور تاریخی اعتبار سے اس کی امپورٹنس اس لئے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس وقت جب یہ بنایا گیا تھا اس ٹائم پہ جو یہاں کے لوکل ہندو راجہ تھے انہوں نے اس کو ڈیفینس کی پوائنٹ آف یو سے بنایا تھا اور یہاں پہ جو اس وقت جنگ و جدل کا دور تھا تو اس ٹائم بیرونی حملے کافی ہوتے تھے جن سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ انچی زمین پر ایک قلعہ بنایا تھا اسی قلعے کے ساتھ ملحقہ ایک مندر ہے مندر نما ایک سٹرکچر ہے جو کہ آگے جا کے آپ ویڈیو میں تصویروں میں دیکھیں گے کہ کافی انچائی پہ بنا ہوا ایک پرانی ساخت کی بیلڈنگ ہے جو ایک مندر کی بیلڈنگ معلوم ہوتی ہے جس کو وشنو کا مندر بھی کہتے ہیں وشنو ایک ہندو میتھولوجی میں ایک ان کے لارڈ کا نام ہے جو مین ہندو میتھولوجی کے مطابق ان کے جو مین بھگوان ہیں یا کچھ ان میں براہما شیوہ اور وشنو ہیں تو وشنو تیسرے نمبر پہ آتے ہیں تو یہ وشنو سے منسلک یہ مندر ہے جو کہ زلہ جہرم کے پندادن ہان تحصیل میں ایک گاؤں میں واقع ہے کافی عرصے سے یہ مندر جو ہے ویسے ویران پڑا ہوئے اور کوئی اس کی دیکھوال نہیں کی گئی تھی لیکن ابھی ریسنٹلی جب سے پنجاب گورنمنٹ نے اور پرائی منسٹر عمران ہان کی خاص تاقید پہ ریسٹوریشن کا کام شروع کیا ہے تاریخی سائٹس کا تو اس مندر کا نام بھی آیا ٹوریزم کارپنیشن آف پنجاب ٹی ڈی سی پی نے کچھ سر پہلے اعلان کیا کہ وہ اس فورٹ کو دوبارہ سے مرمت کے بعد رینویشن کے بعد پبلک کے لیے کھول دیں گے اور اس کو ایک ہسٹوریگل سائٹ کے طور پر پر پرموٹ کیا جائے گا خوشائن بات ہے ہمارا تعلق جس بھی مذہب سے ہو لیکن جو ہمارے علاقے کا تاریخی ورثہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس سے آگاہی حاصل کرنا یہ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لوگ مری میں یا آگے بیچے تسیاقتی مقامات پر سیرو تفریق کے لیے تو جاتے ہیں لیکن ایسے ہمارے جو ثقافتی ورثہ ہیں جو ہمارے ہسٹوریکل سائٹس ہیں ان پر بھی جانا چاہیے ہمیں اپنی تاریخ سے آگاہی ہوتی ہے تو آگے جا کے ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے ہم نے پتا لگے گا کہ ہمارا جو تاریخ ہے وہ کتنا سنہری دور تھا مسلمانوں کے اعتبار سے نہ صرف بھلکہ ہمارے جسے ریجن میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے ہسٹوریکل سائٹس پر جا کے دیکھنی ہوتی ہیں درائے جیلم جو کہ کشمیر سے پاکستان میں آتا ہے تو اس کے گردو نواہ میں جو لینڈ ہے وہ کافی بڑا بڑا ہے ہسٹری اور کلچر سے ہر علاقے کی ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے ڈیفرنٹ سائٹس ہیں وہاں پہ تو میرا حیال ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے جو جس میں زلہ جیلم کی تاریخی سائٹس جتنی بھی ہیں کہ لا رختاس ہو گیا یا پھر کٹاس راج کے مندر ہوگے ان سب پہ ہم باری باری بات کریں گے کیونکہ یہ ساری سائٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اور انٹرنیشنلی ان کو اگر پراپرلی مارکٹ کیا جائے ٹوریزم کے پوائنٹ آف ڈیو سے تو ہم کافی ریبینیو ورن کر سکتے ہیں اس حکومت کی ایک پوزیٹیو بات یہ نظر آتی ہے کہ ٹوریزم کے فروگ کے لیے انہوں نے کافی زیادہ اقدامات کیے ہیں اور ان کے پلان میں اور بھی اقدامات ہیں کہ انہوں نے یہ ٹوریزم کے ڈیویلیمنٹ کے لیے پلانز جو ہے ایمپلیمنٹ کرنے ہیں چلیں بات تھوڑی لمبی ہوگی ہے جو ہمارا ویڈیو کا مین ٹاپک ہے اس پر واپس آتے ہیں تو اگر آپ جائیں اس گاؤں ناندانا میں تو اس کے کچھ کلومیٹر اس سائٹ پہ جا کے آپ کو ایک ہائیکنگ ٹریل میرے گا جو کہ اتنا مشکل نہیں ہے مطلب اگر آپ کی صحیح ٹھیک ہے تو آپ آرام سے ہائیکنگ یا ٹریکنگ کرتے پہ جا سکتے ہیں اس تک ان کے تھوڑی سی انچائی پر ہے یہ فورٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو یہ تصفیر میں نظر آ رہا ہے یہ مندر نما ایک سٹرکچر نظر آئے گا جو کہ کچھ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ یہ ہندو مندر تھا وشنو کا اور کچھ روایات میں ایک نئی تحقیق آئی ہے وہ کیا ہے چلیں اس پر بھی بات کرتے ہیں جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے بتایا الویرونی کے بارے میں کہ الویرونی مسلمانوں میں ایک مطور فگر مانے جاتی ہیں جنہوں نے علم و حکمت کے حوالے سے کافی کام کیا گیاروی صدی کی بات ہے تو الویرونی جب ہمارے اس علاقے میں برے سگیر پاکو ہند میں آئے تو انہوں نے اپنی ایک ریسرچ کے لیے لیبارٹری قائم کی جو کہ تاریخ میں آتا ہے کہ پنجاب کے زلہ جہلم میں کہیں پہ قائم کی گئی تھی پہاڑوں والے علاقے میں سالٹ رینج کے تو اب کافی مہرخین اس بات پہ متفق ہیں کہ غالباً الویرونی کی لیبارٹری یہی تھی یہی جو وشنو کا مندر ہے یہی الویرونی کی لیبارٹری تھی جو جس میں انہوں نے گیاروی صدی میں اپنی ریسرچ شروع کی اور اپنے نالج کی بیس پہ انہوں نے یہاں پہ کافی کام کیا بیٹھ کے اب جو ان کا میجر کام ہے جو یہاں سے منسلک ہے اس لیبارٹری سے منسلک ہے اس کے بارے میں جو تاریخ میں آتا ہے یا ابھی جو نئی ریسرچ آ رہی ہے آرکیالوجس بھی اس پہ مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنی کلکولیشنز کے مطابق اندازہ لگایا تھا ارث کے ڈائیامیٹر کا سب کو معلوم ہوگا جنہوں نے جیگرافی پڑی ہے کہ الویرونی سب سے پہلے ایک سائنس دان ہے سب سے پہلے انسان ہے جنہوں نے ریکارڈیڈ ڈاکومنٹ پہ دنیا کے ارث کے ڈائیامیٹر کے بارے میں اپنے ادادو شامار دیئے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی بھی ہمارے پاس سائنٹیفیک انسٹرومنٹ نہیں تھا نہ کوئی ٹیلیسکوپ نہ کوئی سیٹلائٹ کچھ بھی ایسا نہیں تھا تو اس حالستن علم کی بنیاد پر یا اپنے تجربے اور ذہانت کی بنیاد پر انہوں نے اپنا یہ تجزیہ دیا اس کو ریکارڈ کیا اس پہ بہت زیادہ لٹریجر انہوں نے لکھا اور اپنے بات کو انہوں نے ثابت کرنے کے لیے بہت سارے ٹھوست دلائل بھی دیئے جسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا سائنس میں موڈرن ریولوشن کے بعد جب ویسٹ کے سائنس دانوں نے ریزرچ کی اور انہوں نے چدید آلات کی مدد سے ارتھ کا ڈیائیومیٹر میئر کیا تو حیران کن بات ہے کہ ارتھ کا ڈیائیومیٹر جو البرونی نے میئر کیا تھا اور جو موڈرن سائنس میں میئر کیا گیا اس میں کوئی فرق نہیں تھا مطلب نہ ہونے کے برابر فرق تھا صرف ایٹی ون کلومیٹر اس کا فرق تھا یعنی البرونی نے جو ڈیائیومیٹر ارتھ کا بنایا کیلکولیٹ کیا اس کو ڈاکومنٹ کیا وہ اور جو آج کی موڈرن سائنس نے کیا ہے اس میں ایٹی ون کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے یعنی البرونی نے ایٹی ون کلومیٹر کام بتائے جب ہزاروں کلومیٹر کی بات کی جائے تو ایٹی ون کی اتنی حاصل امپورٹنس نہیں ہے تو یعنی بات یہ ہے کہ ماننا بڑے گا کہ البرونی نے جو اس وقت کوئی وسائل اور کوئی نئی موڈرن ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باوجود بھی جو ریسرچ کی وہ کافی حد تک والد ہے اور سائنس اس کو ڈینای نہیں کرتی موڈرن سائنس ڈینای نہیں کرتی تو یہ وہ مقام مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے البرونی نے اپنی ریسرچ کی تھی اور اپنا یہ جو انیلیسیس پیش کیا تھا جو اس کے بارے میں ہم نے ویڈیو میں بات کی ہے اسے تبار سے اگر آپ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کو تاریخی سائٹ سے محبت ہے تو آپ ضرور جائیں جو پنڈی یا اسلام آباد میں رہتے ہیں جہلم میں رہتے ہیں یا لاہور یہ ان بنجاب میں کہیں بھی تو ان کے لیے ٹریپ میں یہ جگہ پھر جا سکتے ہیں اچھے اب ریکرییشنل سپورٹ بن رہا ہے یہاں پر پلس آپ کو جو پرانی امارات کے ساتھ آپ کی تصویریں بھی اچھی ہیں کہ یہ ایک جادگار میمریز ہوں گی اور آپ ایک ونڈے ٹور اور ایک ونڈے بنا کے آ سکتے ہیں پنجاب ٹوریزم ڈیویلپمنٹ یہاں پر کافی فیسیلیٹیز بھی پروائیڈ کر لی ہے جو کہ اسی سال میں اب شروع ہو جائیں گی اور ریسٹوریشن کے بعد یہ فورٹ بھی کھول دیا گیا ہے ریسنٹلی تو اچھا ایک سپورٹ ہے اس کو اپنی لسٹ میں ڈالیں اور ضرور وزٹ کریں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اپنی تاریخ سے اگاہی ہمیں ضرور ہونی چاہیے اور نہ صرف تاریخ سے اور وہی بات ہے کہ جو البیرونی جیسے ایک معنی میں مسلم سائنٹس تھے تو مسلمانوں کے جو ہماری ایک میراس ہے تو اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہیں تو وہاں پہ ہمیں جا کے ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہے اور کیسا انہوں نے کیا ایک اچھی فیلنگ آتی ہے ایسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراس ہے جہاں سے بھی ملے وہ اسے حاصل کر لو یہ ایسے حدیث کا ایک مفہوم بنتا ہے تو آپ لوگ ضرور جائیں اس جگہ پر جا کے فکچرز بنائیں ویسے بھی یہ پہاڑی جا کے گرینری ہے آس پاس سال ٹرینج ہے سال ٹرینج میں تو دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے پاس میں آپ خیوڑا بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جواس ہیدن شاہ ایک سیل فیک بہت پیارا چھوٹا ایسا قصبہ ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہی کٹاس راج کی ٹیمپلز ہیں جو کہ ہزاروں سال پرانے ٹیمپلز ہیں اور کافی ان میں سے ابھی تک اچھی حالت میں ہیں کہ آپ مہا پہ جا سکتے ہیں کٹاس راج ٹیمپل کے بارے میں بھی ہم کسی ویڈیو میں بات کریں گے وہ بہت ہی امیزنگ سائٹ ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم کسی وقت اس کے بارے میں بات کریں گے ضرور ابھی اس بارے میں اگر آپ کچھ البرونی کے بارے میں مزید انفرمیشن چاہتے ہیں اگر آپ کو نہیں بتا البرونی کون تھے تو کومنٹ کر کے بتائیں ہم ان کے اوپر بھی ایک سیپریٹ ویڈیو بنا لیں گے آپ میں سے کوئی زلہ جیلم میں یا پر اندازہ نحان میں رہنے والے ہیں تو شاید انہوں نے اس جگہ کا وزٹ کیا ہو اگر کیا تو اپنا ایکسپریئنس شیئر کریں میں ابھی تک نہیں وزٹ کر سکا لیکن پلان میرا ضرور ہے کہ میں نیکس کبھی ضرور جاؤں گا اس جگہ پر کیونکہ مجھے ایسی ہسٹورک سائٹ سے کافی زیادہ وابست کی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے جا کے مزید اس بارے میں بھی آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں تو آپ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں سب کے نالج میں اضافہ ہوگا you are welcome ابھی اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیال رکھئے گا اور ویڈیو کر پسانتا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کروائیں thank you very much اپنا خیال رکھئے گا